السلام علیکم ناظرین میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل ناظرین گزشتہ دنوں لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا اس قتل کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا جو قاتل ہے وہ کوئی اور نہیں نکلا بلکہ گھر کے اندر سے ہی قاتل جو ہے وہ پولیس نے پکڑ لیا ہے اب یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا یہ ایسی سٹوری ہے جس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے ایک وہ باپ جس نے اپنی گود کے اندر اس بچے کو کھلایا اسے بڑا کیا اس کی تعلیم و تربیت کی اور پھر وہی بچہ اگر بڑا ہو جاتا ہے بڑے مقام پر پہنچتا ہے اور وہ اپنے باپ کو گولیوں سے چلنی کرتا ہے اور قتل کر دیتا ہے پولیس نے بڑے ماہرانہ انداز کے ساتھ اس واقعے کی تفتیش کی ڈاکٹر شاہد صدیق کا قاتل جو ہے وہ پکڑ لیا قاتل کوئی اور نہیں تھا بلکہ ڈاکٹر شاہد کا اپنا بیٹا تھا اور اس کی وجہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قتل جو ہے وہ کروایا کیسے گیا اس کے محرکات کیا تھے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نماز جمعہ کے وقت ڈاکٹر شاہد جو ہیں وہ نماز جمعہ کے لیے نکلتے ہیں مسجد کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس کے دونوں بیٹے اس کے ساتھ موجود تھے ایک کا نام قیوم شاہد اور دوسرے کا نام تیمور شاہد اب دونوں کو بلکہ تینوں کو آپس میں یہ نہیں پتا کہ واردات پلان کیا کی گئی ہے قیوم شاہد کو پولیس نے پکڑ لیا یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں اب قیوم شاہد نے جو ہے وہ پلاننگ کر رکھی تھی کہ نماز جمعہ کے وقت جو ہے وہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جمعہ پڑنے جائے گا اور جو شوٹر اس نے قرائے پر لیے ہوئے تھے ان کے ساتھ مکمل ایک پلاننگ کی ہوئی تھی تو شوٹر آتے یہ ڈاکٹر شاہد صاحب اپنی گاڑی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور چند گز کے فاصلے پر ملزم جو ہے ڈاکٹر شاہد کا بیٹا ملزم قیوم شاہد جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا تیمور شاہد کھڑا ہے شوٹر آتے ہیں قتل کرتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں اب چونکہ یہ ایک بڑا وقوع ہو گیا ایک قیمتی جان چلی گئی یہ کوئی عام آدمی بھی نہیں تھا عام آدمی پر بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے پولیس کاروائی کرتی ہے لیکن یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا تعلق تھا ایک بڑا پرائیوٹ ہسپتال چلانے والا ڈاکٹر اور لوگوں کے ساتھ اچھا ملنے جلنے والا ڈاکٹر اچھے سوشل جو بانڈنگ تھی وہ بہت زیادہ مضبوط تھی ڈاکٹر شاہد کی اب وقوعے کے بعد شوٹر فرار ہو جاتے ہیں تیمور شاہد کی مدیعت میں مقدمہ درج ہوتا ہے ڈاکٹر شاہد کی جو بیٹے ہیں ان کی مدیعت میں مقدمہ درج ہوتا ہے قیوم شاہد ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے آہو بقا کر رہے ہیں میرے باپ کو قتل کر دیا میرے باپ کو مار دیا گیا پولیس کے پاس بھی جاتے ہیں شواہد بھی اکٹھے کرواتے ہیں اور یہ بڑا شاہد ملزم جو ہے وہ ساتھ ساتھ پھر رہا ہوتا ہے اب پولیس بھی بڑی سیانی ہوتی ہے تمام اینگلز کے اوپر جو ہے وہ پولیس کاروائی کرتی ہے تفتیش کرتی ہے تو پولیس نے جب شواہد اکٹھے کیے تفتیش کی تو پتا چلا کہ قاتل کوئی اور نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر شاہد کا بیٹا قیوم شاہد ہے جو آج سے سات ماہ پہلے چونک کے علاقے میں پہلے بھی ڈاکٹر شاہد کے اوپر فائرنگ کر چکا ہے اور تلخ کلامی اکثر باپ کے ساتھ کرتا تھا یہ بڑا بتمیز شخص سمجھا جاتا ہے اپنے گھر کے اندر کیونکہ باپ کی عزت نہیں کرتا تھا اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے اب جب پولیس نے پکڑ لیا مختلف شواہد کے ساتھ سائنسی اعلات کا استعمال کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمراز اور جو پلاننگ کی گئی تھی شوٹرز کیونکہ اس طرح ہائر جو ہے وہ کیا گیا تو پولیس نے قیوم شاہد کو جو ہے وہ پکڑ لیا قیوم شاہد نے بتایا کہ باپ میرا جو ہے وہ خرچہ نہیں دیتا تھا اب یہ ذرا سی بات ہے اور اور اس کے اوپر اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا یہ ہمارے معاشرے کا بڑا بدترین علمیہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں کہ باپ جو ہے وہ ساری عمر لگا کے اپنے بچوں کو بڑا کرتا ہے تعلیم و تربیت کرتا ہے اور چھوٹی سی بات کے اوپر اگر باپ کو قتل کر دیا جائے باپ کو مارا پیٹا جائے تو آپ اپنا سوچ لیں کہ آپ کا کیا بنے گا تو قیوم شاہد جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے یعنی سی آئی اے نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے اس سے مزید جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے تمام شواہد اکٹھے کر کے اب اس نے اطراف جرم بھی کر لیا ہے قیوم شاہد نے اطراف جرم بھی کر لیا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے قتل کی پلاننگ کی اور شوٹر کے ذریعے اپنے باپ کو جو ہے وہ قتل کروایا ہے ناظرین یہ ساری سٹوری آپ کو سنانے کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آئے روز ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے صد باب جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ ہمیں خود کرنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اپنے میزمان میاں انتیاز کو اجازت دیجئے اللہ نکمان موسیقی